دیروں کے گھر میں بجلی فری ہے جبکہ مساجد میں بجلی کے ایک ایک یونٹ کی وصولی کی جاتی ہے اور تو اور ٹیلی ویزن ٹیکسز بھی مسجدوں کے بل میں ایڈ ہو کر آتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں موجود کچھ مساجد ایسی بھی ہیں جہاں پانچ ہزار کا بل آ جائے تو مساجد میں چار چار دن چندے کے اعلان کیے جاتے ہیں اور بجلی کے بل اتارے جاتے ہیں اور بل نہ دینے کی صورت میں ان مساجد کے میٹر کی لائن بھی کار دی جاتی ہے اور نمازی جن میں بزرگوں کی تعداد قدر زیادہ ہوتی ہے وہ مجبور ہوتے ہیں نماز اور عبادات انہی حالات میں قائم رکھیں نیا پاکستان بن چکا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ نئے پاکستان میں مسجدوں کو بل سے استثناء کیا جائے وابڈا کے افسران جو بھاری دنخواہیں اور مراعت لیتے ہیں ان کے گھروں میں بجلی کے بل ان کے استعمال کے مطابق آئیں اور مسجدوں میں یوٹیلیٹی بل کو فری قرار دیا جائے اس سے نہ صرف ہم اللہ کے گھر کی خدمت کر سکیں گے بلکہ اپنی آخرت بھی سوار سکیں گے آگاہی کے لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ آواز حکام بالا تک پہنچ سکے